اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی ویورز آپ کو انتظار ہوگا سب کے من پسان ڈراما جو کہ آج کل بہت سپر ہٹ جا رہا ہے کیونکہ اس میں دعا پر بہت زیادہ الزامات لگ رہے ہیں اور صحابت بھی ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی میری طرح ویٹ ہو رہا ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ آگیا کہ دعا کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کہ شمالہ اور سرفراز کیا کیا کرتے ہیں اور اگر زنوی ان کی باتوں میں آتا ہے کہ نہیں یہ سب جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تصویر کہانی میں پوری اپیسوڈ کا مزہ صرف ساتھ آٹھ منٹ میں تصویر کہانی میں ہی ملتا ہے تو جی ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دیکھئی آگے کیا ہوتا ہے سرفراز کون سا باز آیا ہے وہ پھر دعا کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ غزنوی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے تو اگر کہا ہے تو آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی اور میرے پاس آجائیں میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں دعا کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہو بھی تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو غزنوی بھی بچارہ سو سوچ کے پریشان ہوتا ہے اسے سرفراز کی باتیں یاد آتی ہیں کہ سرفراز کتنی ڈٹائی سے سارا کچھ کہ گیا وہ روم میں بند ہو کے رہ جاتا ہے اور دعا باہر اس کا ویٹ کرتی رہتی ہے لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو وہ دعا کی بات نہیں سنتا دعا اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ بالکل بھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے وہ ایسے ہی آفیس چلا جاتا ہے تو دعا اس کے آوازیں دیتی رہتی ہے اور کشمالہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ تمہیں اتنا اگنور کر رہا ہے تمہارے طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور تم پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی پھیڑ رہی ہو تم ذرا بھی شرم ہے تو یہاں سے چلی جاؤ یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ تو دعا کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس سب کاموں کے پیچھو تمہارا ہاتھ ہے کشمالہ کہتی ہے وہ بڑا دماغ کام کرتا ہے تمہارا اتنی پریشانی میں بھی دماغ کام کر رہا ہے یہ تو دعا اپنی ممہ کے پاس آتی ہے اور اس کے امیر دیکھ کے اسے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دعا تو ممہ کیا ہوا ہے کتنی کمزور لگ رہی ہے تو تمہاری ٹھیک ہے نا پھر دعا اپنی امیر کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح سرفراز نے اس کا زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے وہ ابھی باتیں بتا رہی ہوتی ہے فیضاء کے کہتی ہے کہ دیکھ لو وہ ابھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تمہارے پیچھے تمہارے عشق کے پیچھے وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے مرتی تھی اور وہ مجھے موتاک نہیں لگاتا تھا تو مجھے اتنی شرم آ رہی ہے تم ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتی تو اس کی امیر اسے سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ فیضاء کیا ہو گیا ہے کیوں اس کے پیچھے پڑ گی ہو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو تو پھر فیضاء بولتی ہے کہتی ہے اس دعا کو جب بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اس نے میرا گھر برباد کیا ہے دعا پھر پریشان ہو کے اپنے گھر چلے جاتی ہے ادھر جا کے اسے چکر آتی ہے اور وہ وہاں پر سوفے پر ہی گر جاتی ہے بے ہوش آ جاتی ہے کام والی چاہے لے کے آتی ہے تو وہ آ کے دیکھتی ہے پھر نشیرواں کو کال کرتی ہے اور وہ ڈاکٹر کو بلاتی ہے ڈاکٹر نشیرواں کے اچھے خاصی کلاس لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھائے ہوگا آپ کو اس کی فکر نہیں ہے ماں بچے کی جان کو خطر ہے آپ اس کی میڈیسن کبھی خیال نہیں رکھتے تو آپ اس کو اچھی طرح دعای خود سے دیا کریں اور خوراکہ اس کا خیال رکھیں ورنہ اس کی جان کو خطر ہے ڈاکٹر کہہ کر اور میڈیسن لکھ کر انہیں سلیپ پکڑا کر چلی جاتی ہیں کیوں نہیں کھاتی میری انسلٹ کرواتی ہوں ڈاکٹر سے پھر اسے کھانا کھلاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور وہ تب بھی کشمالہ ان کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کشمالہ سے کہتے ہیں کہ تم ہم دونوں کو اکیلے کر نہیں چھوڑ کے جا سکتی میں بات کرنا چاہتی ہوں کوئی تو نشیرواں سے کہتے ہیں کہ تمہیں وہ تکلیف تیری تھی وہ ادھر کھڑی تھی جب جاتی ہے تو پیچھے سے پھر دعا کہتی ہے کہ میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے تو نشیرواں کہتا ہے کہ ہماری اب کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میں اپنی گلتی جو میں نے کی نہیں ہے اس کی معافی مانگتی ہوں آپ جو مجھ سے قسم لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں پر میری بات پر یقین کر لیں وزن بھی کہتا ہے کہ مجھے اب تمہاری کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے تو اب مزید جھوٹ نہ بولو اور بگر کے نہ اپنا خیار رکھو وہ اسے پھر ڈانڈ دیتا ہے وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کھانا کھا لینا وہ کہتی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی اگر آپ میرے پاس بیٹھیں گے تو تب میں کھانا کھاؤں گی تو اس پر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پھر کشمالا کو غصہ آتا ہے اب وہ کچھر میں جاتی ہے ٹھیک ہوتی ہے تو جا کے دعا کھانا ساتھ بنواتی کہتی کہ میں آج غزنوی کی پسند کی چیزیں بناتی ہوں وہ کچھر میں جا کے تو گام والی کے ساتھ مل کے تو کھانا بناتی ہے تو باہر چلی جاتی ہے کھانا بنا کے تیار ہونے کے لیے اور پیچھے سے کشمالا آتی ہے اور زہر ڈال دیتی ہے کھانے میں جو غزنوی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے دعا کو یہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ خوشی خوشی سے غزنوی کو بتاتی ہے کہ میں نے آج اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنا ہے تو غزنوی اسے کہتا ہے کہ تمہیں جب پتا ہے کہ راکٹر نے منع کی ہے ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے تو کیوں ایسے کام کرتی ہو ملازم ہے نا کام کرنے کے لیے تو دعا خوش ہو کے بتاتی ہے کہتی کہ میں سارا دن فارغ بیٹھی بور ہوتی رہتی ہوں تو مجھے اچھا رکھتا ہے کہ آپ کا کام کرو وہ کھانا دیتی ہے تو کشمالہ کہتی ہے کہ یہ میرا بھی فیوریٹ ہے لیکن دعا کہتی ہے کہ یہ میں نے خاص غزنوی کے لیے بڑھایا ہے تو وہ غزنوی جیسے ہی کھاتا ہے تو اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور وہ مٹانا شروع ہو جاتی ہے تو ابھی وہ ترپنے لگ جاتا ہے تو کشمالہ ساتھ شوڑ ڈال دیتی ہے کہتی ہے کہ کیا ملایا ہے تو انہیں زہر ملایا ہے اس میں دعا کھانے میں زہر ملایا ہے تو وہ جلدی سے اسے آوازیں دینا شروع کرتی تھی جعفر 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 اور دعا دے کے حیران ہو جاتی ہے کہ کیسی یہ باتیں کر رہی ہے وہ جعفر جلدی سے آتا ہے اور انہیں لے کے باہر جاتا ہے دعا ساتھ آنے لگتی ہے تو کشمالہ اسے دھکا دے کے پیچھے کھڑا کر دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم ساتھ نہیں آؤ وہ کھڑی ہو کے ادھر پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے جعفر اسے جلدی سے گاڑی میں بٹھاتا ہے ہوسپیٹل لے کے جانے لگتا ہے تو پیچھے دعا بھی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی لیکن کشمالہ اسے روک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نہیں جاؤ گی قاتل ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جاؤں گی سائن جی کے ساتھ دعا پھر کھڑی ہو کے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے اور اسے بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ در ہوسپیٹل میں کشمالہ نے رو رو کے امہ سائن کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے اور پھر بابا سائن سے بھی بات کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ دعا نے زہر ملا دیا کھانے میں اور سائن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور رو رو کے بتاتی ہے پھر بعد میں چپ ہو جاتی ہے اور جعفر اسے دیکھ لیتے ہیں یہ در دعا بھی بھاگتی ہے یہ پیچھے ہوسپیٹل آتی ہے آ کے تو پتہ کرتی ہے کہ شیرما کدھر ہے وہ پوچھتی ہے جیسے ہی وہ آگے جاتی ہے تو اسے نہ جعفر منہ کر دیتے ہیں اسے کہتا ہے کہ آپ پریز چری جائیں یہاں سے جب تک سائن پوری ہوش میں نہیں آ جاتی ہے آپ یہاں سے چری جائیں لیکن دعا کہتی ہے کہ میں صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہوں مجھے صرف ایک بار ملینے دیں ادھر وہ جلدی جلدی امہ سائن اور بابا سائن آ جاتی ہیں تو جعفر کو تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی گھڑ پڑ ہے تو ادھر کشمالہ امہ سائن کو بتاتی ہے کہ دعا نے زہر ڈال کے دے دیا ہے نشیرما کو تو نشیرما کا بہت برا حال ہے ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے کہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے اب دعا کریں رونا شروع ہو جاتی ہے پیچھے دعا کے امی ابو بھی آتے ہیں تو اب دیکھئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں دعا کے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے گا تو سید